اسلام علیکم Welkom Back To My Channel آج آپ کے ساتھ میں انگرکھا کی کٹنگ اور سٹیٹنگ شیئر کروں گی لیکن یہ کلیوں والا ہے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ دو تین ٹائپ کے جو انگرکھا ہیں انہوں کی کٹنگ اور سٹیٹنگ شیئر کی ہوئی ہے لیکن یہ میں کلیوں والا بناہ رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں جو میرے پاس کپڑا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو ورت ہے نا وہ 42 انچیز اس کی ویرت ہے اور یہ ٹوٹل کپڑا میرے پاس ہے ڈائی میٹر 2.5 میٹر میرے پاس یہ والا کپڑا ہے تو اس کو میں یوز کروں گی اور یہ سمال اور میڈیم کے لیے ٹھیک رہے گا یہ والا جو سائز ہے آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ میں صرف آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہے نا تو اس سے زیادہ اچھا یہ بنیں گا ٹھیک ہے تو اس کی جو میں نے لینٹھ لی ہے لینٹھ میں نے رکھی ہے 42 انچیز لیکن یہ بن کے چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ جب اس کی کلیاں بڑھتی ہیں تو وہ بھی ترچھی تو پھر یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میڈل والے پہلے میں نے دو پینل لیے ہیں جس کی چھوڑائی میرے پاس ہے 9.5 انچیز ٹھیک ہے تو یہ میڈل والے ہیں ابھی اس کے سائیڈ پینل جو ہے وہ بھی میں نے لیے ہیں یہ صرف فرنٹ کے ہیں بیک کے نہیں ہیں بیک کا میں نے کلیوں والا کوئی پارٹ نہیں کیا اس کو میں نے بلکل ایک پینل میں ہی بنایا ہے تو یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی دو رکھے ہوئے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی دو پینل جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں ٹوٹل یہ سکس پینل جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور جو سائیڈ والے پینل ہیں نا ان کی چڑائی ہے 8 انچیز اور جو میڈل والا پینل ہے اس کی ہے 9.5 انچیز ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میڈل والے انگر رکھا گئے ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کی اوپر ہی آ جاتے ہیں تو وہ بیسکلی ایک ہی دکھنے میں لگتا ہے لیکن وہ دو پینل ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی آپ نے کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے جو کے سائیڈ والے پینلز ہیں نا کٹنگ ان کی ہی کرنی ہے جو میڈل والا پینل ہے اس کو تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے اس طرح سے میں نے دو رکھ لیے ہیں دونوں کی سیدھی سائیڈ میں نے اوپر کی طرف رکھی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو میرے سے اپوزٹ سائیڈ ہے نا وہ سیدھی رکھنی ہے اور جو میری طرف سائیڈ ہوگی نا آپ کی طرف سائیڈ ہوگی وہ آپ نے ترچی کاٹنی ہے اور یہ میں نے نشان لگایا ہے تھری این ہاف انچز پہ اوپر سے اور پھر اس نشان کو آپ نے نیچے تک لے کے جانا ہے اور اس کو ترچہ ہی لے کے جانا ہے یعنی کہ جتنی اس کی چڑھائی تھی نا نیچے سے چڑھائی آپ نے پینل کی اتنی ہی رکھنی ہے بس اوپر سے جو آپ کی چڑھائی ہے نا وہ تھری این ہاف انچز ہوگی تو پھر اس طرح سے آپ نے ان کو ملا کے اور ان کی کٹنگ جو ہے نا وہ کرنی ہے تاکہ یہ جیسے ہوتی ہے شیپ اس کی ترچی شیپ وہ آ جائے یہ دیکھیں ایک کی میں نے اس طرح سے نشان لگا لی اور جو دوسرا پینل تھا نا جو دوسرے سائیڈ کے دو پینلز تھے ان کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اندر والی سائیڈ جو ہے نا دونوں کی وہ سیدھی ہے اور جو دونوں سائیڈ والی ہے نا وہ ترچی ہیں یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس طرح سے جو سائیڈ وہ ہے نا ان کی ان کو آپ نے ترچہ کرنا ہے لیکن جو دونوں کی اندر ہے نا اندر والی سائیڈ میڈل والی سائیڈ ان کو آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے اور ابھی جس جگہ پہ نشان لگایا تھے نا اسی جگہ پہ کٹنگ کر لینی ہے اسی میں مارجن تھا اس کے ایکسٹر اپنے مارجن نہیں چھوڑنا اس کی اوپر ٹھیک ہے تو ابھی سیم اسی جگہ کی اوپر میں نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ پاس زیادہ کھلا کپڑا ہے میں 3 میٹر یا 4 میٹر تو پھر آپ اس کے جو پینلز ہیں نا وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور لیندھ کو بھی آپ جتنا مرضی لمبا کر لیں اگر یہ ویسے زیادہ لمبا ہوگا تو مجھ لگتا ہے زیادہ پیارے لگے گا اگر اس کی لیندھ ساں سے وہ تھوڑی سی اوپر ہو گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میٹر والے پینلز ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کو اٹیج کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اٹیج کرنا ہے جو سائٹ پینلز ہیں نا ان دونوں کو پہلے آپ نے اس طرح سے جوڑ لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا پینل جو ینا میٹر والا وہ اٹیج کردینا ہے تو یہ تین پینل جو ہے وہ کٹھے ہو جائیں گے پھر اس کو اپنے سائٹ پر کر لینا ہے تینوں کو جوڑ کے اور اس کے کے بعد جو باقی تین ہیں ان کو آپ نے جوڑنا ہے میڈل والے پینل کے ساتھ آپ نے جو سائیڈ پینلز ہیں نا وہ دو اس طرح سے رہ کے جوڑنے ہیں اگر آپ نے ان میں کوئی لیس وغیرہ اٹیچ نہیں کرنی تو آپ ڈائریکٹ ہی اس کو جوڑ سکتے ہیں سلائی کے ساتھ لیکن میں نے ان میں جو لیس ہے نا وہ لگانی ہے تاکہ جو پینلز ہیں نا وہ تھوڑے نمائیہ ہوں اگر آپ کو لیس پسند ہے یا کوئی پائپنگ پسند ہے مگزی بغیرہ وہ آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ لیس بھی یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں تو لیس سے یہی ہوگا کہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ پینلز ہیں اگر آپ لیس وغیرہ نہیں لگائیں گے تو صرف جوڑ لگے گا آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہاں پہ پینلز ہیں نا وہ ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائیڈ والا ہمارا پینل تھا چھوٹے والا اس پہ میں نے لیس رکھی ہے اور لیس کا جو روخ ہے نا وہ میں نے پینلز کی طرف کیا ہے وہ میں نے جو میڈر والا ہی سینہ مارا اس طرف نہیں کیا اور لیس کے اوپر پھر میں نے جو میڈر والا ہی سینہ اس کو تھوڑا سندر کی طرف فولڈ کیا ہے آدھے ان سے تقریباً کم ہی اور پھر لیس کے اوپر رکھ کے سلائی لگا دیا یہ میں ایک ہی سلائی میں پینل اور لیس جو ہے نا وہ اٹیچ کر رہی ہوں اگر آپ کو اس طرح سوڑا مشکل لگتا ہو اور نہیں کابو میں آ رہی تو آپ پہلے ایک پینل کی اوپر لیس رکھیں اس کو سلائی کریں اور پھر جو دوسرا پینل ہے نا وہ اس کے اوپر رکھیں جیسے ہم نورمل سلائی لگاتے ہیں نا ویسے آپ سلائی لگا سکتے ہیں تو پھر وہ سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس طرح سے خیر اس کو کر لیا ہے اور ایسے ہی نیچے تک میں نے یہ لیس جو ہے نا وہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا پینل اٹیج کرنا ہے اس میں بھی سیم یہی طریقہ آپ نے کرنا ہے لیس رکھنی ہے اور لیس کے اوپر آپ نے پھر سے جو ہمارا حصہ ریڈی ہو رہا ہے اس کو رکھ کے تھوڑا سا تو آپ نے سلائی لگا دینی ہے تو جب آپ یہ والی سلائی لگائیں گے کیوں کہ ہمارے جو پینلز ہیں نا سائیڈ والے وہ ترچے ہیں ٹھیک ہے جب آپ سیدھے پہ ترچہ رکھتے ہیں نا تو وہ آٹومیٹکلی ایک چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو اگر آپ بھی سلائی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہو تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے جو نا لیندھ اس کو زیادہ رکھیں تقریباً چار پانچ انچ زیادہ رکھیں کہ اگر چھوٹی بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہ پڑے تو چھوٹی دیفنیٹلی ہوگی تھوڑی سی تو آپ ایکسٹرا رکھیں بڑھا کے ٹھیک ہے جی تو اب اسی طرح سے سارے پینل جو ہے نا وہ میں نے اٹیج کر لینے ہے یہ تین اٹیج ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرے تین ہے وہ بھی میں نے الگ سے سلائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ چھوڑا ہو گیا ہے اوپر سے یہ چھوڑا چھوٹا ہے اور اسی طرح سے میں نے فرنٹ کے دونوں حصے جو ہے نا وہ تیار کر لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سی سائٹ جو ہے نا وہ اوپر رکھنی ہے ویسے جو میں رکھ رہی ہوں وہی اوپر آتی ہے تو اس طرح سے ایک میں نے نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک رکھ دیا اور یہ ٹوٹل اس کی جو ہے نا شیپ جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے لگے گی تو ابھی اسی شیپ میں یہ ریڈی کرنے کے بعد میں نے جو تھا نا فرنٹ وہ نکال لیا ہے اتنی چھوڑائی میں تو وہ ابھی اتنی لیندھ میں اتنی چھوڑائی میں آپ نے جو بیک ہے نا وہ بھی نکال لینی ہے اس کی میں آپ کو ابھی ایک پار پھر سے چھوڑائی جو ہے نا وہ بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس کتنی آئی ہے یہ میرے پاس اس کی چھوڑائی آئی ہے 37 انچیز نیچے سے کلینہ ڈالنے کے بعد اور اوپر سے آئی ہے میرے پاس 23 انچیز تو یہ جو حصہ میرے پاس ریڈی ہوا ہے نا یہ سمال سائز کے لیے بھی ٹھیک ہے اور میڈیم کے لیے بھی ٹھیک ہے باقی اگر میڈیم ہے آپ تو یہ کٹنگ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا پردو بدل کر سکتے ہیں اپنی سائز کے حساب سے تو ابھی اس کی جو کٹنگ ہے وہ چلیں کرتے ہیں نیچے میں نے جو بیک ہے وہ بھی رکھ دی ہے اور اس کا جو شولڈر میں لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں 7 انچیز پہلے میں نے سوچا کہ میں 7.5 لے لیتی ہوں لیکن مجھ لگا بہت کھلا ہو جائے گا تو پھر میں نے 7 انچیز پہ دوبارہ سے نشان لگایا اور جو آم ہول کی لیند ہے وہ بھی اتنی ہوتی ہے جتنا کہ آپ کا شولڈر ہوتا ہے یعنی کہ 7 انچیز یہ میں نے نشان لگا لیا اس طرح سے اور ابھی اس کی جو چیسٹ ہے وہ لینی ہے جو کہ میں لوں گی 9.5 انچیز آپ اپنے سائز کے حساب سے یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں اور پھر آم ہول کی میں نے دی ہے گلائی اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ فٹنگ کا اپنے نشان لگانا ہے جس کی لیند میں اس طرح سے لی ہے 7 انچیز میں اس لیے لیتی ہوں کہ تھوڑا سا نیچے آکے فٹنگ بننی چاہیے بالکل کمر پہ آپ اوپر بھی لے سکتے ہیں اتنا اوپر نہیں تقریبا 6.5 انچیز تک آپ لے سکتے ہیں آدھا انچ اوپر کر لیں تو میں نے جو فٹنگ لی ہے وہ لی ہے 8.5 انچیز ویسے میں 8 انچیز لیتی ہوں یہ تھوڑا سا کم بھی لی لیتی ہوں لیکن اس کو میں نے بہت فٹنگ میں نہیں رکھا تو اس لیے میں نے اس کو 8.5 انچیز کر لیا ہے اس کے جو نشان تھے وہ اوپر تکی تھے ابھی جس جگہ پہ فٹنگ ہے نا وہاں سے لے کے اس کے دامن تک آپ نے اس کو اس طرح سے ترچھا کر لینا ہے ترچھا کر کے آپ نے اسی جگہ سے کٹنگ نہیں کرنی جس جگہ پہ نشان لگے ہوئے ہیں مارجن آپ نے چھوڑنا ہے کیونکہ جو سلائل لگے گی وہ لگے گی اس جگہ پہ جس جگہ پہ آپ نشان لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے مارجن جو ہے نا ایکسٹرا وہ چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ میں نے یہاں سے کر لیا جب آپ عام ہول پہ آئیں گے تو پھر آپ نے اسی جگہ کی اوپر کٹنگ کرنی ہے جس جگہ پہ نشان لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی چیسٹ کے نشان میں میں نے چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے اور اس کے بعد صرف جو فرنٹ والا ہی سہ ہے وہ لینا ہے اور اس کی دیپ کٹنگ کرنی ہے آپ نے تقریباً آدھے پون انچ تک اور اوپر سے پھر آپ نے اس کو ریب دے لینی ہے تقریباً آدھے انچ تک ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے اس کی جو کٹنگ ہے نا وہ ہو جائے گے کمپلیٹ پھر آپ نے فرنٹ اور بیک کو الگ کر لینا ہے تاکہ فرنٹ کا جو نیک ہے نا وہ آپ کاٹ سکیں کیونکہ یہ پہلے ہی کاٹنا پڑتا ہے یہ بعد میں نہیں بنتا تو ابھی یہ میرے پاس صرف فرنٹ آ گیا ہے تو اس کا بھی نیک کریں گے اس کی کٹنگ جس کی ورث میں نے لی ہے 3.5 انچز اور جو ڈیپتھ ہے وہ میں نے لی ہے 7 انچز ترچھا رہ کے اس طرح سے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو لیکن اس سے زیادہ مت کیجئے گا بہت ڈیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ جو ہے نا وہ کر لی ہے یہ وی شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے نیک آپ 6 انچز بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میرے پاس یہ جو نیک ہے نا وہ آ گیا ہے ابھی جو اس کی سائیڈ ہے نا کیونکہ وہ ٹوٹل وی ہے وی تو میں نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو انگرکھا شیپ دینی ہے تو اس کو پھر میں نے کپڑے کو اٹھایا اس طرح سے فولڈ کیا جتنا بھی یہ بالکل سیدھا بنتا تھا نا ترچھا کرنے میں تو اتنا میں نے اس کو فولڈ کر کے کٹ لیا ٹھیک ہے تو ابھی اس کی جو نیچے والا حصہ ہے نیچے والا جو پینل تھا ہمارا اس کو بھی سیم آپ نے ایسے ہی کٹ کرنا ہے تو جب میں اس کو کٹنگ کروں گی تو آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو کٹنا ہے یہ دیکھیں جی یہ والا حصہ جو ہے نا اس کو بھی آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور یہ شیپ اس کی کچھ جو ہے نا وہ آ جائے گی کٹنگ کرنے کے بعد تو دونوں کی سیم اسی طرح سے شیپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ گئی ہے یہ دیکھیں اور ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے اگر کچھ لگانا ہے تو لگا سکتے ہیں نہیں لگانا تو سیمپلی اس میں جیسے پلٹا ہوتا ہے نا وہ پلٹا لگا کے فولڈ کر کے ترپائی وغیرہ کر لیں تو میں نے یہ لیس لگانی ہے پھر سے اس لیے تاکہ پتہ چلے کیونکہ اس کا پرنٹ ایسا ہے پتہ نہیں چلتا تو انگرکھا کی جو شیپ ہے نا وہ تھوڑی سی نمائی ہونی چاہیے تو وہ پھر میں نے اس کے اوپر جو لیس ہے نا وہ لگا رہی ہے جو کہ شیٹ لیس میں یوز کر رہی ہوں تو پہلے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے اس پہ لگانی ہے لیکن نیچے والا حصہ جو ہے نا اس سارے پہ نہیں لگانی تھوڑے حصہ پہ لگانی ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آئے گا جتنا نظر آئے گا میں تو تنے پہ لگاؤں گی آپ کو میں کر دیتی ہوں دکھاتیوں کو میں نے کیسے لگانی ہے سب سے پہلے میں نے سٹریٹ پٹی لی ہے جس کی ویٹھ میرے پاس ٹو انچیز ہے اور لیندھ جتنا آپ کنگ رکھا ہو اس حساب سے یہ عریب میں میں نے نہیں لی میں پہلے بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ عریب میں نہیں لی یہ بلکل سیدھی پٹی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے رکھا ہے اوپر شرٹ کے جس جگہ پہ یہ پلٹا جو ہے نا وہ لگانا تھا اور ساتھ لیس لگانی ہے ٹھیک ہے پھر یہ نوک جو ماری آ جائے گی نا یہاں پہ بلکل ویسے ہی میں نے سیدھا ہی اس کو کر لیا ہے نیچے تک یہی سلائیہ آپ نے لگانی ہے تو یہ سلائی لگانی کے بعد آپ نے اس کو پریس کر کے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے صرف وہاں سے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جہاں سے نوک آئے گی یہ دیکھیں یہ نوک والا ہی سین ہے اس کو بھی آپ نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے سارا پریس سے آپ اس کو فولڈ کریں گے اور جس جگہ پہ نوک ہے وہاں سے آپ کو کپر تھوڑا سا فولڈ کرنا پڑے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اور جب یہ فولڈ ہو جائے گا تو پھر اس کی جو نوک ہے وہ بلکل صحیح سے نظر آ جائے گی آپ کو اور واضح ہوگی وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو پریس کر لیا تھا لیکن یہاں میں نے نہ سلائی لگائی ہے اور نہ ہی ترپائی کی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کے اوپر جب میں نے لیس لگانی ہے تو وہ ہی سلائی جو ہے نا وہ کور کر لے گی اس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پہلے میں نے جو لیس ہے نا وہ اس کے بلکل کنارے پر رکھ کے لگائی ہے اوپر رکھ کے ٹھیک ہے جو ہے نیچے تک آپ نے ایسے ہی لگا لینی ہے بلکل اس کے کنارے پر رکھ کے تو نوک پہ بھی آپ نے سیم ایسے ہی کرنا ہے میں آپ کو دکھا بھی جاتی ہوں بس تھوڑا سا اس میں کٹھا کرنا پڑے گا اس کو اتنا نہیں بہت معمولی سا جو کے نظر بھی نہیں آئے گا یہ دیکھیں جب آپ نوک پہ پہنچیں گے اس طرح سے اپنے فٹ کو اٹھانا ہے تھوڑا سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر نیچے کی طرف آپ نے سلائی لگا دینی ہے اور ایسے ہی سارے پر سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد جب آپ نے دوسری سلائی لگانی ہے نا تو اسی میں ہمارا جو پلٹا تھا نیچے والا بلیک کپڑا وہ کور ہو جائے گا اسی کو اوپر جانے کے سلائی آ جائے گی جو کہ ہم لیس کے اوپر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب دوسری سلائی لگانی ہے نا تو اس سے لیس بھی جو ہے نا وہ بھی سیکیور ہو جائے گی اور جو نیچے والا کپڑا تھا نا بلیک وہ بھی اور یہاں سے آپ نوک سے دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سے میں نے لیس کو اوپر نیچے کر دیا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں جی جو نیچے والا پینل تھا اس پر میں نے اتنے حصے پر لیس لگائی ہے اور اس کے اوپر ابھی جو دوسرا پینل ہے نا جو کہ اوپر آئے گا وہ رکھ دینا ہے تو اس کی جو لکھ ہے نا ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ اس طرح سے بھی یہ لگے گا کچھ پیارا لگتا ہے ویسے اس طرح سے آپ پینل جو ہے نا وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کی ٹرائی کم کر کے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ جو بیک ہے نا اس کی وہ رکھ کے سلائی کر دینا ہے اس کے شورڈر کو اور اس کے بعد آپ نے اس کی فٹنگ کی جو سلائی ہے نا وہ لگا دینی ہے ابھی آلموسٹ ریڈی ہونے والا ہے فٹنگ کی سلائی میں نے لگا دی تھی بیک جو نیک ہے نا وہ بھی میں نے بنا دیا تھا اس کو نیچے سے میں نے سمپلی فولڈ کیا ہے کچھ نہیں کیا آپ چاہیں تو یہاں پہ بھی کوئی لیس وغیرہ جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے صرف اس کو فولڈ کر دیا ہے مشین سے اور ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کے جو سلیبز ہیں نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں وہ میں آپ کو ذرا دکھاتی ہوں کیونکہ اس کا کپڑا میرے پاس تھوڑا پڑ گیا تھا تو جو سلیبز ہیں نا وہ نہیں بن رہے تھے تو یہ میں نے تھری کوارٹر جو ہیں نا وہ تیار کر لیے ہیں جوڑ جہاں پہ آیا تھا نا وہاں پہ میں نے یہ والی جو لیس ہے وہ اٹیچ کی ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے پینلز پہ لگی ہوئی اور اس کے آگے وہی لیس لگائی ہے جو کہ ہم نے شرٹ پہ لگائی تھی تاکہ وہی سیکونس جو نا وہ رہے تو سلیبز میں نے تیار کر لیے ہیں تھری کوارٹر بنے تھے اور یہ سیدھے ہیں میرے پاس جو شرٹ ہے وہ ہے الٹی تو آپ نے سلیبز کو پکڑنا ہے عام ہول سے اور جو شرٹ کے عام ہول ہے اس میں آپ نے اس طرح سے اس کو ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سلائی کر دینا ہے یہاں سے تو دونوں سلیبز جو نا وہ ایسے ہی لگیں گے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو ہمارا یہ والا حصہ تھا نیچے والا تو اس کو آپ نے بند کرنا ہوتا ہے کیونکہ کھلا تو چھوڑ نہیں سکتے تو اس کے لیے یہ میں نے ایک جو مگزی ہے نا وہ لی ہے اس کو یہاں پہ رکھے میں نے ذرا سلائیاں کچھ لگا دی ہیں اس طرح سے اور یہ میں نے اس طرح سے کار دی ہے اور ابھی جو دوسرا حصہ لگانا ہے تاکہ اس کو ٹائی کر سکے تو وہ جہاں پہ فٹنگ کی سلائی لگی ہوئی ہے نا وہاں پہ میں نے یہ والا لگانا ہے لیکن یہ جو میں لگاؤں ہوں گی نا دوسرا حصہ وہ اس حساب سے لگاؤں گی کہ جو ہمارا پینل ہے وہ اس کی جو نوک آ رہی ہے جس جگہ میں نے پہلے یہ مگزی لگائی ہوئی ہے بلکل اس کے سامنے آنا چاہیے تو وہاں پہ میں نے انشان لگا لیا تھا اور اس طرح کر کے میں نے اس کو بھی سلائی کر دیا ہے تو اس کو ابھی پہلے آپ اندر سے یہ بان دیں گے اور اس کے بعد آپ کیا لیں گے جو اوپر والا آپ کریں گے نا کچھ بھی آپ نے لگانا ہوں وہ لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے یا ملے یہ میرے پاس ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ میڈل سے میں نے کاٹ لیا ہے میڈل سے کاٹنے کے بعد پھر یہ اس طرح سے یوز ہو جائے گا جس طرح سے ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو میں لگاتی ہوں اس کو تو لگانا کہا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں یہاں پی رہ کیک میں نے سلائی لگا دینا ہے اس کو سمپلی تو یہ ایک سائیڈ فکس ہو جائے گا اور جو دوسری ہے نا اس کو میں نے ٹائی کر دینا ہے جو کہ یہ لوبس ہیں نا لوبس والی لیس ہے اس میں نے ٹائی کر دینا ہے بہت لمبا چھوڑا چکر میں نے ٹائی کر لینا ہے جتنا بھی آپ کو پہنے کے مناسب لگے کے آپ نے ٹائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو انگرکہ ہے یہ ہو گیا ہے تیار آپ چاہیں تو یہ پلین کپڑے کی اوپر بنا لیا چاہیں تو یہ پرنٹر پر بنائے ایسے پلین پر بھی بہت پیارے لگتے ہیں اس طرح کی ڈیزائنگ جو ہے نا وہ تو اس کی فائنل لک جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کو لگے گی تو اس کی جو لیندھ ہے وہ کم ہوئی ہے تو سائر جو ہے نا اس کی وہ بند ہے آپ چاہیں تو کھلی بھی رکھ سکتے ہیں اور لیندھ کو آپ زیادہ کریں گے تو یہ زیادہ پیارا لگی گا تو اس طرح سے کلوز کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ